اور سب کی توجہ چاہوں گا دیکھئے گا غوث غوث پیا کے غوث پیا کے پیارے قدم کا یہ میں جانتا ہوں کہ آپ بلکل قادری رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں اور مجھے اس لیے بھی لطفارہ الحمدللہ کیونکہ میرے اور سرکار غوث پاک کے بیچ ہوئے ہیں میرے آبا و اجداد کو شمار کریں تو ستائیس سیون واسطہ ہیں میرے اببہ کے اببہ کے اببہ کے اببہ ستائیس بار کہو غوث پاک تک پہنچو سبحان اللہ میں اپنے دادا کی شان میں پڑھ رہا ہوں اب اپنے دادا پیر کی شان میں سوں گے تبجیو کہوں گا غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سہرے سہرے ولیگر دن پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے سہرے لیگر دن پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے مولانا رزوان صاحب ادھر بھی ہوں ہاں بہرحال یہ دونوں رزوان کی محبت تھی کہ یہ فقیرِ اشرفی آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا بڑی کوشش کی بہت جتنی ہے یہ لوگ نات پیشی پڑھتے تو ہی ہیں لیکن اس سے اچھا سنتے اور میں ان کی توجہ چاہوں گا تو حسنِ مطلع نظر کر رہا ہوں پیر صاحب دیکھئے گا آنکھ کو روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے آنکھ کو روشن آنکھ کو روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش پہ ہو پھر دوست کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش پہ ہو پھر دوست کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے پیر صاحب سے مصافہ کرو مجھے پڑھنے والا ایسا ہے کون غوث پہ توجہ چاہوں گا اگر یہ شیر سمجھ میں آ جائے تو محبت سے ایک بار ضرور سبحان اللہ کہی آگا سبحان اللہ اور نہ سمجھ میں آوے تو دو بار کی سبحان اللہ سمجھ جو چاہوں گے دیکھی اگر کون غوث پہ کہ نورِ علی سبحان اللہ نورِ علی زخرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر سبحان اللہ سبحان اللہ نورِ علی زخرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر سبحان اللہ میرے 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 نبی کا عبدالقادر سبحان اللہ میرے نبی کا عبدالقادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نورِ علی زخرا کی طہارت عبدالقادر سبحان اللہ شیر دیکھئے گا اس سے بات تھوڑی سی بھاری ہے لیکن سناؤں گا اس لیے کیونکہ ہر سننی اس بات پہ واری ہے بہت سیرے شاہد ہیں تو تصوف کے باب میں خاص باب ہے اس کو کہتے ہیں سلوک الولای علا منہاجن اس کو یوں سمجھیں کہ ارے چپ ہو یوں بھائی اے مو سے نہ بھو حجت بنگال بہت مشہور سلوک الولای علا منہاجن نبو اس کا سلوک نبوت کے پت پر راہ پر اس کے راستے پر یعنی جب ولی اس پت پر چلتا ہے تو چہرہ ولی کا ہوتا ہے جلوہ نبی کا ہوتا ہے اب انشاءاللہ کہ موقع رہا تو میں اس کی وضاحت کروں گا شیر سنیے گا تو میں جو چاہوں گا علماء کی کہ قدم نبی پر قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل تھک تھک بولے قدم نبی پر قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل تھک تھک بولے رنگ رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں چار سال میں نے یہاں سے جب میں عالم کی ڈگری لے کے پہنچا تو اسی شہر میں پہنچا جہاں سے سوہ چھ سو ساڑھے چھ سو سال پہلے میرے دادا آئے اسی شہرِ غوث میں پہنچا وہاں میں نے چار سال پڑھا ہے تو میں نے دیکھا سنا سنا نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے تاج والے اپنا دامن پھیلا کے حاضری ہیں سوہان ہو میں نے اسی منظر کی منظر کشی کی ہے توجہ چاہوں گا کہ غوث و قطب عبدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں غوث و قطب غوث و قطب عبدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں اور ان کی ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلبا ہی کچھ ایسا ہے وہ واقعہ سنا ہے ایک چور گیا تھا غوث پاک کے گھر ولی ہو گئی تو بجو چاہوں گا تیار ہیں آپ کو تو یقین نہیں کرتے کرتے کیا چور گیا چوری کرنے ولی بن گئے چوری کرنا تو گناہ ہے گنہگار کو ولی بنا دیا تو میں نے کہا یار سمپل سی بات کومن سینس کی بات ارے جس کے گھر جو مال ہوتا ہے چور کو وہی ملتا اب یہ چور کا بھاگے تھا مقدر تھا کہ ایسے گھر چوری کرنے گیا جہاں ولایت کام باہ سمپل سی بات شیر دیکھیں گے بطور خاص کے خاص کے خاصے چور بنے اب دال یہاں سے پل میں ہوئے مردے زندہ ارے ان کی ان کی کرامت کہا اے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے آخری شیخ کہ چوچا شریف جو میرا پہترک گاؤں ہے جہاں مغدو مشرف کی چھاؤں سمپل سی بات آخری شیخ کہ وہاں کوئی بھی جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے بی مار جائے شفا مل جاتی ہے حق تو یہ ہے کہ اندھا جائے تو بینہ ہو جاتا ہے سفید داگ والا تو بلکل ٹھیک ہو جائے اور بوت پر ایت والا تو ٹنکے کی چوٹ پر چوٹ پر جائے یہ کیا راز کیا ہے سبا نے ایک پردہ اٹھایا ہے آخری شیر ہے توجہ چاہوں گے دیکھئے کہ روزن کی چھاؤں کی دھردی پر فیض کا دریا بختا ہے روزن کی چھاؤں روزن کی چھاؤں کی دھردی پر فیض کا دریا بختا ہے ان کے ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے سہرے ولی کا دھے پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ باشا اللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ میں اپنے شونار بانگلہ میں بیٹھا ہوں سبحان اللہ ہمارے شونار بانگلہ میں تمہیں بالو باشی توجہ چاہوں گا مقتہ سمات کرنے میں اپنا تعریف پیش کر چکا ہوں کہ میں اس خاندان کا ہوں لیکن نسبت میری کیا ہے کہاں وہ کہاں میں میں نے کس طرح سے نبھایا ہے دل کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجئے اچھا ایک بات بتائیے سب سے زیادہ لائل وہ وفادار جانور کون ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا ہے اسی بنگال میں میں نے ایک جگہ پوچھا تھا میں نام نہیں لوں گا سب سے وفادار جانور کون ہے تو ایک ساپ کھڑے ہوئے گھوڑا میں نے کہا لکھتا لات نہیں کھائی کتہ اتنا وفادار ہوتا ہے کہ امام اہل سنت اللہ حضرت سازل بنیلوی رحمت اللہ علیہ جب بارگاہ غوثیت میں اپنی نسبت کا اظہار کیا تو ہی ورس کیا کہ تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن پہ بھی ہے دور کا ٹورہ دے سوہان اللہ سگ یعنی کتہ تو میں اگرچہ اس خاندان کا ایک فرد ہوں حصہ ہوں لیکن مجھے ان کا کتہ ہونے پینے 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 توجہ جو ہوں گے دیکھئے گا زندگی کے ساتھ تیار ہیں ایک مرتبہ پورا مجمع جھون کے کہہ دے یا غوث یا غوث اب شیر سنیے گا تو مزہ آئے گا کہ ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی ساسے چلتی ہے ان کی وفا کا ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی ساسے چلتی ہے اور غوث غوث کہ در کے کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ایسا ہے سہرے ولی گر دھن پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے کسی کو نہ کھولنے کی اجازت ہے نہ فوٹو لینے کی رکھ لیتے ہیں درود پاک پڑھنے ہیں اللہ سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلانی سیدنا مولانا محمد موسیقی موسیقی